ویلکم اسٹوڈینٹ کی مائی یوٹیوب چینل میں ہوں رکشا اور آج ہم لوگ سی ٹیٹ یو پی ٹیٹ اگزام میں آنے والا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے جو کی ہے لارنس کولبرگ کی نیتی پیسکاس کا صدحان مورل ڈبلپمنٹ تھیوری آف لارنس کولبرگ اس ٹاپک سے ہمیشہ سی ٹیٹ میں اگزام میں قویشن آتے ہی آتے ہیں تو یہ ٹاپک اگزام کے پوائنٹ آف یو سے کافی امپورٹنٹ ہے آج میں جو نورس جو ڈسکس کروں گے آپ کے ساتھ اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کا کنسپٹ پوری طرح سے کلیر ہو جائے گا اور اگزام میں آپ کی قویشن گلت نہیں ہوں گے تو آئیے شٹارٹ کرتے ہیں لارنس کولبرگ امیرگا کے ایک منوویگیا نکھ تھے اور انہوں نے نیتکتہ کا صدحان دیا تھا تو نیتکتہ کی صدحان کی بات ہو رہی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں نیتکتہ کیا ہے نیتکتہ کے آدھار پر آپ صحیح اور گلت کو پہچانتے ہیں لارنس کولبرگ کا نیتکتہ کا صدحان پرابہوی تھا جین پیاجے کے نیتکتہ کے صدحان سے جسے انہوں نے تین عوستہوں ایمانگ چھے چھوڑوں میں فیبھاجت کیا پیاجے کی طرح کولبرگ نے بھی پایا کہ نیتک وکاس کچھ چھوڑوں میں ہوتا ہے کولبرگ نے پایا کہ یہ چھرر ساربھامک ہوتے ہیں کولبرگ نے بچوں کے ساتھ بیس سال تک ایک ویسیس پرکار کے ساتھ چھاتکار کا پریوگ کیا کولبرگ نے اپنے پریوگ میں چھوٹی کتھاؤں کو اپستھت کر اس سے سممندت نیتک سمسیاؤں کے سممند میں پرسن پوچھتے تھے کہانیوں میں پاتروں کے سامنے کئی نیتک کلچھنے تھی اس میں سب سے لوگ پریدویدہ یہ ہے یوروپ کی ایک محلہ جو کی بیمار تھی جو موت اور زندگی کے مدل لڑائی لڑائی تھی اس کے پتی کا نام ہنج تھا ڈاکٹر کے انسوار ایک ریڈیم ہے جس سے اس کی جان بچائے جا سکتی تھی دوائی بنانے کا خرص بہت تھا اور دوائی بنانے والا دوائی بنانے کے خرص سے دس گنا پیسے مانگ رہا تھا اس عورت کا علاج کروانے کے لیے اس کا پتی ہنج ان سب کے پاس گیا جسے وہ جانتا تھا کیول کچھ پیسے ہی ادھار ملے جو کی دوائی کے دام کے آدھے تھے اس نے دوائی والے سے کہا کہ اس کی پتنی مرنے والی ہے اور ہے وہ اس دوائی کو سستے میں دے دے وہ اس کی باقی پیسے بعد میں دے دے گا پھر بھی دوائی والے نے منع کر دیا دوائی والے نے کہا کہ میں نے یہ دوائی کھوجی ہے میں اسے بیج کر پیسے کماؤں گا یہ بات سن کر ہنج کو گصہ آ گیا اور اس نے اس کی دکان میں توڑ فڑ کر اس کے دکان سے اس ریڈیم کو چورا لیا اس کہانے کے ادھار پر کوہل برگ نے دو باتوں پر بل دیا جو پہلی بات تھی وہ تھی نیتک دویتہ یعنی مورل دیلیمہ کوہل برگ کے انصار کبھی کبھی ہم صحیح اور غلط کے مردے نیڑے لینے میں جن دویدھاؤں یا سمسیاؤں کا سامنا کرتے ہیں اسے ہی نیتک دویدھا کہتے ہیں مطلب ایسی دو سیچویشن جس میں ڈیسیجن لینا مشکل ہو کی یہ کریں یا وہ کریں تو پرسن اب یہ ہے کہ اگر ہنج چوری نہیں کرے گا تو اس کی پتنی مر جائے گی اور اگر اس نے چوری کی تو اس کو پولس پکڑ کر جیل میں بند کر دے گی تو اب ہنج کے سامنے یہ دویدھا تھی کہ وہ کیا کریں اور دوسری بات جو انہوں نے کہی وہ تھی نیتک تڑکڑا یعنی مورل ریزننگ مطلب دو ویچھاروں کے مدد صحیح اور غلط کا چین کرنا جیسے ہنج کے مدد یہ تھا کہ وہ کیا کریں چوری کریں یا پھر اسے پولس پکڑ لیں یا پھر وہ چوری نہ کریں تو ہنج نے چوری کو چنا اپنی بیبی کی جان بچانے کیلئے دو ویچھاروں کے مدد صحیح اور غلط کا چین کرنا ہنج نے اپنی پتنی کی جان بچانے کیلئے چوری کرنے کا فیصلہ لیا کوہل برگ نے اپنی نیتک وکاس کی صدحان کا پرتبادن عوستہوں میں کیا جس میں انہوں نے تین عوستہوں کو چھ چھوڑوں میں بھی بھاجت کیا جو کی اس پرکار ہے کوہل برگ نے نیتکتہ کے تین لیول اور سکس سٹیزز بتائے پہلا ہے پورو پرمپر راگت جو چار سے دس ورس کی بچوں میں پائے جاتی ہے جسے پری کنورنسنل اسٹیز کہتے ہیں اس عوستہ میں چھاتروں کا نیتک وکاس نو کے برابر ہوتا ہے اٹھات بالک اس عوستہ میں صحیح اور غلط کی مدد انتر کو سمجھنے میں اور سمرت ہوتے ہیں کوہل برگ نے نیتک وکاس کی ایس عوستہ کو دو بھاگوں میں بھی بھاجت کیا نیتک ترکڑا لوگوں کے مانکوں کے انسار ہوتی ہے پہلا ہے دن ایونگ آگیا پالن مکتہ یعنی پنسمنٹ اور آبیڈنس اس میں بچے صحیح اور غلط کی مدد انتر کا چین ان کے پرتی دوسرے کی ویوہر کے انسار کرتے ہیں اٹھات اگر وہ غلط کارے کرتے ہیں تو انہیں ان کے گھر والوں سے دن پرابت ہوتا ہے اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو انہیں تاریخ سننے کو ملتی ہے جب ہنج نے چوری کی تو بچوں نے سوچا کہ اگر وہ چوری کرے گا تو اسے سجا ملے گی جو دوسرا چرر ہے وہ ہے آتما بھی روچ اور پرتیفل ابھی مکتہ سیلف انٹریسٹ اینڈ ریوارڈ اوریینٹیشن اس سوستہ میں چھات اپنے روچ کی انسار آگیاں کا پالن کرتے ہیں ایونگ وہ کارے ادھک کرتے ہیں جس سے انہیں اس کارے کو کرنے سے ادھک فال پرابت ہو اس سوستہ میں جیسے کو تیسا یعنی ٹٹ فار ٹیٹ بھی کہتے ہیں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جیسا ویوہار کوئی اس کے ساتھ کرے گا ویسا ہی وہ خود بھی کرے گا جیسے اگر ایک بچے کو تھپڑ مارا تو دوسرا بچہ بھی تھپڑ مارے گا ایک بچے کی کاپی فاری تو دوسرا بچہ بھی اس کی کاپی فار دے گا جو دوسرا اسطر ہے جو دوسرا لیول ہے وہ ہے پرمپراغت روڑگت نیٹی کا اسطر جو دس سے تیرہ ورس کے بچوں میں پایا جاتا ہے اس کی انترگت چھاتر ادھک ساماجیک ہوتے ہیں ارثات وہ ایسے کارے کرتے ہیں جس سے سامات سے انہیں سممان پرابت ہو سکے اس سوستہ میں بچہ دوسرے لوگوں کی ماندکوں کو اپنے اندر سماویشت کر لیتا ہے تتھا اسی کے انسار صحیح اور غلط کا دیسیجن کرتا ہے اس اسطر پر بالک اپنی اوشکتہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اوشکتہ کو بھی دھیان میں رکھتے ہیں اس سوستہ کو بھی دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے جس میں پہلا ہے اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی بننے کی انمکتہ یعنی good boy and good girl orientation اس سوستہ میں بچے میں اچھا بننے کی ہور ہوتی ہے ارثات اس سوستہ میں دوسروں سے انہیں سممان کی آسا ہوتی ہے جیسے بچے اپنے ہومر کو پورا کرے گا جس سے اس کے پیرنس اور ٹیچر اس کو اچھا بچہ سمجھے اور جو دوسرا چرہ ہے وہ ہے قانون ویوستہ انمکتہ law and order orientation اس عوستہ میں چھاتر قانون نیمو ایوانگ نیتیوں کا پالن کرنے کی اور اگرسر ہوتے ہیں اس آئیو میں وہ نیتی اور نیمو کی اوہلنا نہیں کرتے بلکہ اسے ستیمان کر اس کا پالن کرتے ہیں اس عوستہ میں بچے سوچیں گے کہ ہنج نے چوری کی ہے اس لیے اسے جیل جانا چاہیے اور تیسرا جو اسطر ہے تیسرا لیول ہے وہ اتر پرمپراغت نیتی کا اسطر ہے جو تیرہ ور سے اوپر کے بچوں میں پائے جاتا ہے جسے پوشٹ کنونسنل سٹیج کہتے ہیں یہ نیتیقتہ کی ایک وچسیت عوستہ ہے جس میں چھات کے نیتیقتہ کے وکاس میں پریپک ہو جاتا ہے اس عوستہ میں چھات سماج کے پرتی اپنے اتردائیتوں کو پرمکتہ دینے لگتے ہیں اس میں ڈیسیجن خود سے لیے جاتے ہیں نہ کی ساماج کے دورہ کی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس عوستہ کو بھی کوہل بھرگ نے دو چوڑوں میں ویبھاجت کرتے ہیں جو اس پرکار ہے پہلا ہے ساماجیک انبندھن انمکتہ یعنی سوسل کانٹریکٹ اورینٹیشن اس عوستہ میں بچے وہی کرتے ہیں جو انہیں صحیح لگتا ہے تتھا وہ یہ بھی سوچیں گے کہ اسطحابت نیومے میں صدھار کی آوشکتہ تو نہیں ہے یعنی ایک ویقتی اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے دوا کی چوری کرتا ہے تو یہاں دیکھا جائے گا کہ جیون بچانا مہتوپور ہے اس کا جو دوسرا چرد ہے وہ ہے سارو بہامک نیتک صدھان تنمکتہ یعنی یونیورسل اتھکل پرنسپل اورینٹیشن اس عوستہ میں کسور انتہ کرر کی اور اگرسل ہو جاتے ہیں اب بچے کا آچر دوسرے کی پردکیوں کا وچار کیے بینا اس کی آنترک آدرسوں کے دوارہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسور دوسرے دوسروں کے وچاروں سے نہیں بلکہ اپنے خود کے مانکوں کے انصار ویوہار کرتا ہے اس میں کسور دوسروں کے فائدے کے لیے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں جس سے ایک بڑے طبقے کا بھلا کیا جا سکے جیسے بھگت سنگھ اپنی جان پر کھیل گئے مہاتما گاندھی نینسل منڈیلا تھانک یو